میں منظور راہی نیشنل نیو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ جو ممان تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعرف کوئی محتاج نہیں وہ اردو کے پروفیسر ہیں اسلامیہ کالیڈ سیور لائن لاہور میں پڑھاتے ہیں اور آج کل استاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عدب کے پختہ کاری بھی ہیں اور خود شائری بھی کرتے ہیں اور کہانی بہت اچھی لکھتے ہیں آج ہم ان سے ساری باتیں آپ تک پنچائیں گے امیت ہے کہ آپ کو یہ گفتگو یہ مقالمہ پرسند آئے گا آئیے ان سے ملتے ہیں جناب پروفیسر صاحب سے میں پروفیسر صاحب اپنی طرف سے اور نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ میرے ساتھ آئے ہمارے سے ملاقات کے لیے تمہیں آپ کا شکر بدا بہت شکریہ آپ رائے صاحب آپ کا اور اس چینل کا نیشنل نیوز چینل کا بہت شکریہ آپ نے یاد کیا اور یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے چینل کے توسط سے کچھ باتیں کی جا سکیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ بہت اچھے شاعر ہیں آپ کو بہت میں نے پڑا ہے اور میں نے بہت سی مشاعروں میں آپ کو سنا بھی ہے آپ کو خوبصورت شیر کہتے ہیں آج میں ایک شعر خالد احمد مرہم کا آپ کی نظر کرتا ہوں زندگی میں کسی دکہ ہونا زندگی میں کسی دکہ ہونا اچھا ہوتا ہے سفر میں کوئی اپنا ہونا بہت اچھا درد بھی موج کی مانت سفر کرتے ہیں پروفیسر صاحب درد بھی موج کی مانت سفر کرتے ہیں اچھا رہتا ہے پلک پہ کوئی تارہ ہونا تو پروفیسر صاحب ہر شخص کے اندر باہر آنکھیں ہیں جو ان کی اپنی دنیا ہے اندر کی آنکھ یا باہر کی آنکھ جسے ہم داخلی و خالدی کہتے ہیں یہ بہت سے ایسے شخصیات ہیں جو اندر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اپنی دنیا بسر کرتے ہیں اور انہوں نے بہت کامیاب کیا بہت آسانی سے اور نعمت ہے پروفیسر صاحب کہ باہر کی آنکھ کو دیکھنا باہر کی آنکھ بھی ایک نعمت ہے لیکن جو اندر کی آنکھ ہے یہ خدا کی اطاق ہے آپ اندر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور کوہر نایاب دیتے ہیں ہم جیسے باہر کی دنیا کو تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور سات ماہ ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اندر کی دنیا کے بشندے ہیں تو اب آپ بتائیں کہ یہ سالہ سفر زندگی کا تعلیم کا جینے کا اندر کی دنیا کے ساتھ آپ کے ساتھ کیسا محسوس کیا اور اس کتھن سفر کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے بہت شکریہ جناب جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا اندر کی آنکھ اور باہر کی آنکھ یہ فرق ان میں ہوگا اندر کی آنکھ یا باہر کی آنکھ کا اندر کی دنیا یا باہر کی دنیا کا لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ باہر کی آنکھ صرف باہر دیکھ سکتی ہے لیکن اندر کی آنکھ اندر بھی دیکھتی ہے اور باہر بھی دیکھتی ہے وہ بجا فرمایا لہذا اندر کی آنکھ کی طاقت باہر کی آنکھ سے کسی طرح بھی زیادہ ہے اس لیے جو اپنے باطن کو پڑھنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کبھی وہ ناکامی کبھوں نہیں دیکھتے بلکہ کم دیکھتے ہیں یوں کہلیں آپ نے جاہاں تک پوچھا ہے کہ میرا سفر زندگی کا دیکھیں زندگی ایک ایسا سفر ہے جو ہمیشہ مشکل ہے اور خاص طور پر ہماری یہ جو یہ دنیا ہے اس میں زندگی وہ چاہے سفر اس کو چار روزہ کھا گیا ہے زندگی چاہے اس کو مقتصر سفر کھا گیا ہے چاہے اس کو بہت تھوڑا سفر کھا گیا ہے لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ جو پھولوں کا سفر نہیں ہے کانٹوں کا سفر ہے لیکن انہی کانٹوں پہ چل کے انہی کاردار راؤں پہ چل کے ہمیں پھولوں اور گلستانوں میں قدم رکھنا پڑتا ہے واہ واہ پروفیسور آپ نے جی جی فرمائیے فرمائیے تو زندگی کسی طرح سے بھی آپ کو کچھ ہسانی سے دیتی نہیں ہے آپ کو زندگی سے بہت کچھ لینا پڑتا ہے اور اس کے لئے آپ کو جد جہد کرنی پڑتی ہے میری مثال کیا بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی زندگی میں جنہوں نے کعوشیں کوششیں بلکہ کعوشیں پہم کوششیں پہم جنہوں نے کی ہے وہی کامیابیوں سے ہم کنار ہوئے ہیں وہی منازل سے ہم کنار ہوئے ہیں انہی کو جو اینا وہ منزل ملی ہے لہٰذا یہ سفر مشکلوں کا سفر ہے یہ سفر دشواریوں کا سفر ہے یہ سفر کٹھن سفر ہے بجا جس کے بعد منزل ٹھولستان پھول یہ سب کچھ آپ کا زندگی کا حصہ بنتے ہیں باہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں زندگی کوئی آسان نہیں آپ نے فرمایا زندگی کے پھول پھر کانٹے تو کسی دانشور نے کہا پھولوں کی سیسے تو ہر کوئی راحت حاصل کرتا ہے مزہ میری تو تب ہے کوئی کاٹوں سے مصائفہ کریں زندگی اسی کا نام ہے اور ابھی آپ نے فرمایا کہ اندر کی آنکھ یہ کٹھن سفر میں بہت کام دیتی ہے اور آپ نے مشقت سے جو دو جہد سے کوشش سے اندر کی آنکھ سے ہی آپ نے بہت لمبا سفر کیا اور آپ ایک کامیاب زندگی سفر کر رہے ہیں اندر کی آنکھ رکھنے والے ہر آدمی بہت آلا پائے کے لوگ ہوتا ہے تو اب آپ یہ بتائیں ہمیں کہ یہ دنیا میں اندر کی آنکھ سے رابطہ کب ہوا اور کیا کوئی حادثہ تھا یا کوئی بیماری تھی ریح صاحب اس میں یہ ہے کہ میں بائے برد جو ہے مجھے پیدائشی طور پہ یہ مجھے اندر کی طاقت بائے برد تھا اور شروع سے اسی طاقت سے اسی آنکھ سے اسی جو یہ خدا نے طاقت رکھیے اسی سے اپنی زندگی کو دیکھا ہے اور پھر دیکھ کر اس کو اس سفر کو جاری رکھا ہے تو میرا کہنے کا بسہب ہے کہ یہ بائے برد تھا آپ کو یعنی کہ مارے ناظرین کو پتا چلے کہ یہ بائے برد تھا بیبالی سے کوئی حادثے تو نہیں ہوا تو یہ بائے برد تھا اندر کی آنکھ ہاتی جب جاگ رہی ہے اور جاگتی ہے اس سلسلہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عام طور پہ لوگ جو ظاہری آنکھ سے دیکھنے مارے لوگ ہیں وہ اکثر تھوڑی سی الجل میں رہتے ہیں الجے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کیسے چیزوں کا خطائی کرتے ہیں آپ کیسے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کوئی چیز کیسی ہے یہی میں چاہتا ہوں یہاں تفصیل سے بتایا وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے چیزوں کا کیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے مقامات کا کیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے جگوں کا اور میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں پھر خودی جواب بھی دیتے ہیں بعض وقت کہ جی دیکھیں جس کو ظاہری آنکھ نہیں دیتا اس کو اور کئی چیزیں دے دیتا ہے رحیصہ بھی سلسلہ میں ایک عرض یہ ہے کہ جو ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اکثر استہیر میں رہتے ہیں اکثر سلجل میں رہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو باطری آنکھ کی قوت کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں وہ کس طرح چیزوں کا اندازہ کرتے ہیں کس طرح اپنے مقامات اپنی منازل اپنی جو ویژن اس میں کیا کس طرح سلاتے ہیں چیزوں کو تو بعض وقت لوگ اس کا جواب بھی خود دینے لگتے ہیں کہ جس کو خدا ایک چیز کے بدلے دوسری چیزیں دیتا ہے تو وہ پھر ان سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان سے چیزوں کا اندازہ کرتے ہیں تو پروفیسر آپ نے دونوں باتوں کا داخلی وخارجی اندر اور باہر کی آنکھ کے حوالے سے بڑا خوص تقابلی جائزہ ہمارے ناظرین کو سنایا اور بڑی تفصیل سے سنایا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس سکول سے تعلیم حاصل کی اچھا میری تعلیم کے سلسلہ میں سر تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا آپ کو 1985 میں ہمارا گاؤں ہے کسور کے فور فلنگ ایریاز میں بورڈر سائیڈ کی طرف دور افتادہ جو کسور کے علاقے ہے کسور آپ کو پتا ہے کسور ڈسٹرک جو ہے شہوپرا یہ کیونکہ بورڈر کے ایریاز ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے ترقی کا سلسلہ نہیں ہے جس طرح باقی بڑے بڑے شہروں میں ہے تو اس کے بعد پھر کسور کا فور فلنگ ایریہ ہونا میرا گاؤں جو ہے وہ بورڈر سائیڈ پہ منڈی کنگر کے پاس ایک گاؤں ہے رسول ایمینو مانی ہمارے گاؤں کا دورہ کرتے ہیں وہاں پہ میں اور میرا چھوٹا بھائی خاندان میں ہم تین بھائی ہیں جو جاہری آنکھ سے کی بجائے باطنی آنکھ کی قوت سے دیکھنے والے ہیں تو اس وقت ہم دو تھے فادر مانی نے وہاں پہ وزٹ کیا دورہ کیا جب انہوں نے تو چونکہ وہ ایک بڑے ہی ایکٹویسٹ تھے اس حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے عملی کام کے حوالے سے بھی روانی تو تھے لیکن عملی کام کے حوالے سے بھی ان کا ایک حوالہ ہے ان کا ایک نام ہے تو انہوں نے ہمیں دو بھائیوں کو دیکھا تو انہوں لگا کہ ایسے افراد کا کوئی انسٹیوشن ہونا چاہیے ظاہر ہے پہلے بھی ان کو کچھ معلومات ہوں گی اس حوالے سے تو انہوں نے ہمارے میرے ماں باپ سے بات کی اور ایک اور لڑکا تھا وہاں پہ اس کی ٹانگیں نہیں تھی اس کے ماں باپ سے بھی لوگوں کو کٹھا دیا تو انہوں نے وہاں پہ ہمیں ایک تاریخ دے دی کہ آپ ایسا کریں کسور لے اپنے بچوں کو ہمیں بھی پوچھا کہ آپ پڑھو گے ہم نے کہ ضرور پڑھیں گے ہمارے لئے تو بڑی جی بات تھی پڑھنے کی بات تو پھر ہمارے ماں باپ لے کے آگے میرے ماں باپ مجھے یاد ہے آج بھی پچیس جنوری انیس اپ چاسی کو لے کسور آئے یہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کیا اور یہ ڈیسیبل کا یا بلائنڈ لوگوں کا یہ پہلا نہیں تھا بلکہ دوسرا اسٹیوشن تھا ہمارے مشنری اداروں میں کیونکہ اس سے پہلے اس سے پہلے تولو عرصے لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو لاتے تھے یہ دوسرا دو یہ انسٹیوشن تھے یہ اسٹارٹ ہوا تھا تو فادر مانی جب فادر امات کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی ہم ظاہر ہے کہتے لکھے ہم تو دو کیوں ایک ہی ہونا چاہیے تو آپ اپنا سامان یہاں سے لے کے جانے کی وجہ اپنا سامان میں دے دیں یعنی آپ بچے لے آئیں یہاں پہ تو وہ ادھر آپ چھوڑ دیں اس کے بعد فادر رمانی اور سیسٹر آف آئیلہ ہمیں وہاں پہ لے کے چلے گئے اکھاڑا میں فادر امات صاحب کے انسٹویشن میں تو کرسین ہم فور بلائن اس کے نام تھا بہت تفصیل سے آپ نے بتایا اور بڑا مفصل آپ نے بتایا کہ کیسے میں نے اس سفر میں ابتدائی عام میں ایسے تعلیم حاصل کی اب کن کن نے ہماری معاملت کی اب آپ یہ بتائیں کہ شعبت تدریس میں بھی اسی حوالے سے آئی یا کسی اور نے انسپائر کیا تھا کہ شعبت تدریس میں آئے رائے صاحب اس میں یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت سے شعب ہیں زندگی کے بہت سی لازمتیں بھی ہیں بہت سے کام بھی ہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کا چونکہ بولنے سے بتانے سے سمجھانے سے زیادہ جو ہے وہ تعلق رہتا ہے لہٰذا یہ شعبہ جو ہے تدریس کا شعبہ یہ لگا کے جیسے یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لئے میرے لئے خاص طور پر تو مجھے جب میں نے گریجوشن کیا اوکارا گورنمنٹ کولیج سے اسی ادارے میں رہتے ہوئے تو اس کے بعد فادر رماتو صاحب جو ایک 64L وہاں پہ گاؤں تھا جہاں پہ ان کی ٹرانسفر ہوئی اوکارا سے تو وہاں پہ ایک سکول چلاتے تھے وہ سائٹڈ بچوں کا لڑکیوں کا کولیج بھی تھا وہاں پہ انہوں نے مجھے جو بلایا اپنے استاد ہونے کے لئے اس سکول میں تو وہاں سے آغاز ہوا پھر میں ملتان کا پاسٹر انسٹیوڈ جو دومنیکن سینٹر ہے وہاں سے مذہبی ٹیچنگ کا کورس بھی کیا نومات کا اس کے بعد پھر چھے چک سکول جو ہے وہ لڑکیوں کا وہاں پہ میں تقریبا ٹین سال پڑھاتا رہا اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ تو دو تین نام آپ نے مجھنری فادموں کو بتا دیں کہ کون سے ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو سہارا دی آپ کے ساتھ چلے ان کے جرہ اس میں ایک رامی بتا دیں گے آپ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو کسی بھی شخص کے لئے کسی بھی بچے کے لئے اس کے ماں باپ سب سے پہلی مدد ہوتے ہیں بچوں کے لئے جی بجائے ہیں انہوں نے جیسے دنیا میں لائے ہیں تو پھر پرورش کرنا سبھالنا پالنا یہ سب ان کے ذمہ خدا کے بات ماں باپ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی دست تو ماں باپ کے ساتھ ساتھ پھر جب ہوسٹل میں آئے تو وہاں پہ جو میں پیٹرن ملے لورس گل صاحب جو فاطر ماں کے ساتھ مل کے اس ادارے کو چلا رہے تھے اپنی فیملی سمیت ہم جتنے وہاں پہ لوگ تھے سب کے لیے اس طرح سے وقف تھے اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ تھے جیسے خدا نے ان کو ہمارے لیے وقف کر رکھا ہوتا ہے اور لورنس گل کی وجہ سے ہم میں یہ خود اطمادی ہے خودداری کا نمائع ایک وصف ہے اور یہ جو واشرتی جو ہماری زندگی کا جو بھی انداز ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے اب آپ تھوڑی سی آپ سے مزید بات کرنی ہے کہ آپ اچھے شاعر ہیں وہ تو آپ سے سنیں گے اور سات نصر نغار بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی بہت زیادہ یہ مجھے بہت کتابیں ہیں حضور زیادہ آپ کا پروفیشنل بھی ہے کوئی کتاب شاعری کی یا نصر نغار کی منزر ہم پہ نے کب تک امید رکھ ہے بس جی کوشش جاری ہے ابھی تک کوئی کتاب نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہے لیکن جلد میں سوچ رہا ہوں شاعری کی کتاب وہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی پبلش کیا جائے اور یہ بتائیں کس شاعر سے آپ زیادہ متاثر ہیں دیکھیں جی میں ماضی میں جائیں تو ناصر ناصر قازمی ناصر قازمی ملیر نیازی کے ان کے ساتھ نظیر کیسر صاحب یہ دونوں چونکہ ہجرت کی بات کرتے ہیں اور راستوں کی ایسے تو ملیر نیازی بھی شاموں کی بات ملیر بھی کرتا ملیر بھی کرتا اب دیکھا جی عباد اللہ علیم بھی کرتا لیکن نظیر صاحب کے ہاں جو اسطارے ہیں کیا بات ہے وہ مجھے بڑی مطلب مروب ہے بیانی افسانہ اور علامتی افسانہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں گے بیانی افسانہ دیکھیں اس میں کاری کو ایک بنی بنائی مطلب افسانہ نگار کے زور بیان سے ایک بنی بنائی کہانی اس میں نوائی کردار کاری کو مل جاتے ہیں وہ اس کے سامنے یہ کہانی ہوتی ہے اور اس میں کردار بھی ظاہر ہے تصویر کی جوڑنی پڑے یا دوننی پڑے یا کردار کو بھی ان کا تائین کرنا پڑے لیکن جو علامتی افسانہ ہے علامتی افسانے کا خاصہ یہ کہ ایک تو کہانی جو ہے وہ اس افسانے میں دون کر اس کی ترتیب دینی پڑتی ہے اور پھر ان کردار وں میں آپ کی بات کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دوں میں چھوٹا سا کاری ہوں بعد یہ کہ علامتی افسانہ بھی بہت لکھا گیا ہو علامت میں بہت کہانی اچھی اچھی لکھے گی رشید امجد کو دیکھ لیں لیکن کاری کو کچھ دینے کے لیے آج میں ایک رائٹرز کو یاد کرتا ہو اس میں رامان مذہب بھی ہیں منٹو صاحب بھی ہیں اس مک چکتائی بھی ہے لیکن آج میں ایک نام آپ کو بتانے لگا ہوا کو سر چانگ پوری ان کو میں نے اراک میں پڑھا اس کا افسانہ کا نام تھا میرا پیشا تو پیشا کے حوالے سے آپ پڑھے سنداز سے سوچ تو آپ نے بہت اچھی بات کی تو لامتی اور بیانی ہے کہانی میں آپ نے بڑے امہ وزار سے بتایا تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اردو میں افسانہ نگاری میں کس سے زیادہ متاثر ہوئے شاعری میں تو منیر نیازی آگئے ناصر قادمی نظر کے احسر اور بڑے افسانے لکھے ہیں اوبر کوٹ کی بات کرتے ہیں اوبر کوٹ ہے اس کے بعد پھر انندی ہے انندی تو کمال ہے پھر اس کے بعد اس کی بیوی ہے اس کے بعد پھر اپنا کتبہ ہے اس طرح سے لندی میں کتبہ ہے آپ مسئلیقی کی دنیا آپ اندر کی دنیا باہر کی دنیا کو محسوس کرتے ہیں سنوں سے پیار کرتے ہیں اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیں گلو کار کون سا پسند ہے موسی کار کون سا پسند ہے چاہے وہ میل ہے یا فیمل ہے کس سے آپ متاثر ہے دیکھیں گلو کاری میں مجھے میں تھوڑا موکہ ملے سنتا ہوں اچھا لگتا ہے نئے لوگوں میں آج بھی اچھے گانے والے ہیں آج بھی اچھی سور لگانے والے لوگ ہیں اس میں بھی سجاد علی صاحب اچھا گاتے رہت اچھا گاتے ہیں وہ فتح علی کے سٹورنٹس میں آتے ہیں ان کے شاگردوں میں آتے تو اچھا گاتے ہیں اچھا سور لگاتے ہیں تو پروفیسر میں اب یہ تھوڑی سی آپ کی نظر کرتا ہوں جو اندر کی آنکھ رکھتے ہیں کتنے کتنے بڑے لوگ ہوئے بے شمار ہوئے ہم انہوں کا عقیدت سے سلام پیش کرتے ہیں لیکن مسیقی کی بات ہو رہی ہے تو مسیقی کے حوالے سے میں روین در جان کا ذکر کر لوں گی بند آخر ساتھی رہ بھول جانا میرا پیار وہ اچھے میوزک ڈیریکٹر ہیں اندر کی آنکھ ہے اندر اچھے میوزک ڈیریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گائیت بھی ہیں پیرے ایک پاکو ہند کے مشہور پیانو بجانے والے ماشر صادق صادق ان کی آنکھ بھی اندر کی ہمیشہ جاکتی رہی ان لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اندر کی دنیا سے گور نایاب تلاش کر کے باہر کی دنیا خود یہ کسی مہربان آکے میری زندگی سموات تو اس لیے اور خاتھ میں آج اپنے پروفیسر جن سے میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے وہ ہے پروفیسر عبدال عمیر سرشار جنہوں نے بہت سے طالب علموں کو پڑھا مجھ جیسے ادنے ناچیز کو آج ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا تو یہ ہے اندر کی دنیا جنہوں نے بہت سے گوھرے نایاب تراشے اور دیئے ہم ان کو میشہ یاد رکھیں گے آخر میں آپ یہ بتائیں کہ کون سا سٹوڈنٹ اچھا ہے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ زندگی میں کام یاب ہوگا اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ باہر کی دنیا کو کیا پیغام دیں گے آپ یہ میرا خاص سوال ہے آپ سے باہر کی دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کون سا سٹوڈنٹ ہے جس کو آپ کہتے یہ مستقبل میرا نام پیدا کرے سٹوڈنٹ تو دیکھیں ہر چیز کی جو لگن ہے وہ ہی اس کو نکھارتی ہے سوال تو سٹوڈنٹ میں جن کو سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی میں کامیابی کامرانی کے ساتھ ہم کنار ہوں گے وہ تو وہی ہے جو ایک مقصد کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور ایک مقصد ایک منزل ایک راستہ جو وہ چن لیتا ہے پھر اس پہ اس کا چلنا چاہے جتنا بھی مشکل ہو وہ اس کو مشکل نہیں لگتا دشواریاں اور مشکلیں یہ جب منزل سامنے ہوتی ہے تو پھر یہ ان کے لیے احسان معنی نہیں رکھتی لگن کسی بھی چیز کی لگن کسی بھی کام کی وہ سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی کی قلید لگن لگن کے ساتھ تھوڑی سی میند توجہ یہ دو چیز ساتھ پھر پیغام بھی ہو گیا آپ نے اچھی باتیں بھی کر لیں اب تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا ہے یہ بتاتے جائیں جاتے جاتے کرسچن کمیونٹی کے جو شاعر عدیبوں کے بارے میں کن کن سے آپ متاثر ہیں تاکہ ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہمارے چینل کی اعزاز ہوگا جو آپ ارشادات فرمائیں گے اچھا اس میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ نظیر کیسے صاحب لیکن یہ ہماری کمیونٹی کا بھی ایک نمائی ان کا حوالہ ہے اس کے علاوہ جناب آفتاب جاگید صاحب وہ ہیں پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر آدلوین اچھا لکھنے کہنے والے بندے ہیں آج ابرتے ہوئے لوگوں میں فخر لالا ہیں پھر اپنا تبسم سرفراد تبسم ہیں اس طرح کی اور بھی نام ہیں جو بہت سے نام ہیں جن کے آپ نے جوید آفتاب کی ایک بات کی تو میں ان کو شاعر بھی بڑا اچھا سمجھتا ہوں وہ انسان بھی بہت اچھے ہیں میرے چھوٹے بھائیں ہیں لیکن میں ان کو گیان کی حوالے سے زیادہ پسند کرتا ہوں کیا بات ہے کیا آفتاب کا نام میں اس کو پیار سے گیانی بھی کہتا ہوں تو میں پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ گزار کہ آپ نے بہت وقت نکالا عرض ہے کہ آپ اپنا کوئی چند عشار ہمیں سنائیں شاعری کے حوالے سے چلیں کہتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ مسروفیت بنائی ہوئی ازنی ایک شیئر آپ کے لئے عرض کر رہا ہوں یہ ایک پیغام کی صورت بھی ہے کہ عظم کی بنیاد میں بھر لی جیے عظم کی بنیاد میں بھر لی جیے وقت جو دیتا ہے پتھر لی جیے واغ عظم کی بنیاد میں بھر لی جیے وقت جو دیتا ہے پتھر لی جیے اور غزل کے چاندہ شاعر آپ کی نظر کر رہا ہوں مطلب کچھ ایسے ہے کہ بن کے آنکھوں میں ایک خواب رہا بن کے آنکھوں میں ایک خواب رہا ہم یہ سمجھے وہ دستیاب رہا دوبارہ ہے پروفیسور بن کے آنکھوں میں ایک خواب رہا ہم یہ سمجھے وہ دستیاب رہا لوگ سمجھے تھے عرض اس کو میرے سینے میں انقلاب رہا لوگ سمجھے تھے عرض اس کو میرے سینے میں انقلاب رہا زندگی جب ہمارے ساتھ چلی سفر اس کا بھلا جواب رہا اور قتل گاہوں میں ڈھل گئے مکتب قتل گاہوں میں ڈھل گئے مکتب خوف و دہشت یہاں نساب رہا اور ہر زمانے کو جستجو کس کی ہر زمانے کو جستجو کس کی ہر زمانے میں ازتراب رہا ہر زمانے کو جستجو کس کی ہر زمانے میں ازتراب رہا وہ خیالوں میں ڈھل گیا زاہد وہ خیالوں میں ڈھل گیا زاہد تجھ کو لفظوں کا انتخاب رہا بن کے آنکھوں میں ایک خواب رہا ہم یہ سمجھے کہ دستیاب رہا تو پروفیسر صاحب آپ نے ہمیں بہت وقت دیا تو ناظرین یہ تھے ہمارے محترم پروفیسر اشرف صاحب تھا جن سے آج ہماری ملاقات ہوئی ان سے بہت کچھ سیکھا عدب کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے جستوجو کے حوالے سے خصوصا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آئندہ پروگرام فن و فن کار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اب مجھے اور کیمروہ پیارے کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار